دن سے شام ہوئی رات سے آدھی رات ہوئی آگ بڑھتی گئی جو جو بجھانے کی کوشش کی کراچی کی گاو انسپیکٹر میں آگ کے شولوں کی آسوان سے باتیں امارت کی کئی دیواریں گر گئی پوری فیکٹری زمین بوس ہونے کا خطرہ موجود فائر برگیٹ کی آگ بجھانے کی تمام کوششیں بے سید ملک کے سب سے بڑے شہر میں آگ بجھانے میں حکومتی ادارے مکمل ناکام کراچی میں فائر برگیٹ کے پاس آگ بجھانے کا فوم ہی موجود نہیں فیکٹری مالکوں نے وہ فوم دیا فائر برگیٹ کی پہلی گاڑی یہ گھنٹے کی تاقیر سے پہنچی اس میں بھی پانی پورا نہیں تھا کئی فائی تنڈر ٹرافک جان میں ہی پھسے رہے کچھرا اٹھانا سکے آگ بجھانا سکے میئر کراچی آخر کس مرس کی دبا ہے وزی مختر آگ لگنے کے واقعے سے مکمل لا تعلق نظر آئے شہر کی سفائی کے لیے انتیس تور روزہ مہم بھی کچھرے تلے دب گئی شہر بھر میں کہیں غلاست کے امبار کہیں اُبلتے گٹر شہر قائب میں لوگوں کا جھینہ دو بھر امکیم رہنما روز صدیقی کا کیپٹنل ریٹائر مویس کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کراچی کے بڑے سنتکار نے روز صدیقی پر سنگین الزامات لگائے کہا روز صدیقی نے تین کروڑ پہ رشوت مانگی باروک ستار نے الیکشن کے نام پر پورے چھے لاک روپے پتہ لیا گرین لائن بس پروجیکٹ کراچی کا مہنگا ترین منصوبہ بن گیا منصوبہ بندی کا فقدان پروجیکٹ میں تیسری بار توسی کا فیصلہ روز ٹاور سے ڈاکیار تک بڑھایا جائے گا منصوبہ لمبائی 35 کلومیٹر ہوگی لاغت سولہ عرب سے 26 عرب روپے تک پہنچنے کا امکان رویجرز کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کانوائیاں پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا خاردر سے ایمکیم لندن کا ٹاگٹ کلر دھر لیا سعود آباد اور دیگر جگہوں سے بتا خور منشریات فروش اور غیر قانونی تاریکین پکڑے گئے چاکسن مارکت سے کالاگم جماعت الہرار کا کارندہ فیصل کرتا تحریک انصاف جاوے لطیف کو معاف کرنے پر نہیں تیار لیکی رکم کے ریمارکس پر شدید غم و غصے کا اظہار جاوے لطیف کے سماجی بوائکات مضمتی قرار دادے اور اکنیت موتلی کا ریفرنس لانے کا فیصلہ عمران خان سے مراد سعید کی ملاقات کپتان کہتے ہیں جاوے لطیف نے خاندانی روایات پر خودکوش حملہ کیا ائر انڈیا کے تیارے کے ریجیو کی خرابی پر پورے یورپ میں ریڈ الارٹ ہائی جیکنگ کے خدشے پر یورو فائٹر اور ایف سولہ تیاروں نے پرواز کو گھیرے میں لے لیا پھارتی ائر لائنگ کی پرواز احمد آباد سے آ رہی تھی پرطانوی حدود میں داخل ہوئی تو ریڈیو ٹھیک ہو گیا پائلٹ سے رابطہ بہال ہوا تو سب کی جان میں جانا ہے بھارت سانے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزموں کو کٹہرے میں لائے بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی سمجھوتا ایکسپریس حملے میں 48 پاکستانی شہید ہوئے سوامی عزیم آنت نے حملے کا ماسٹر منڈ ہونے کا اعتراف کیا تھا اس کے باوجود اسے بری کر دیا گیا جاتی سردی چھہر گئی پنجاب کی مختلف شہروں میں بارش نے رنگ جمع دیا مری سمیت بالا علاقوں میں مزید برف گری ملکہ ایک احسار کے رخ پھر سفید ہو گئے بڑی تعداد میں سیاہوں کی آمد سڑکوں پر برف جمنے سے ٹریفک کی روانی متاثر سیاہوں کو مشکلہ کا سامنا بیسل فیکسنگ کیس کا دارہ وسیع شعظیب حسن اور مومن ایر فانگ بھی تحقیقات کے لیے طلب انٹی کراپشن یونٹ دبائی واقعے کے مطالق سوالات کرے گا شرجیل اور خادت عطیف کے خلاف ٹیبل کی سبات بھی آئندہ ہفتے میں شروع ہوگی طالبات نے چاہتی ریس میں صلاحیتوں کے دکھائے جوہر رسل کرشیل میں بھی پرفارمنس سوپر طالبہ نے جیت کی خوشی میں جھومر ڈالا ملتان کی یونیورسٹری میں سجایا گیا رنگا رنگ سپورٹس گالہ اور دھرتی ماں سے پہلے ماں باپ کو گارڈ آف اونر چینی فوج میں شامل نئے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پر ایک پر جذباتی مناظر چین نیک ایڈٹس کے والدین کو گارڈ آف اونر کی نئی روایت ڈال دی موسیقی موسیقی